اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ڈیڑھ سار کررکا جس کا دل کا آپریشن ہوا ہے میں اس کے ثواب کی نیت سے میں گریب بچوں کو قرآن کھانی کرا کر کے یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں کیا یہ میں بچے کے صحت کے لئے کرا سکتا ہوں یا نہیں جساک اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ان کا بچہ ہے ڈیڑھ سار کا اس کی دل کا آپریشن ہوا ہے یعنی علاج سکسیسفل ہے تو اس خوشی میں شکرانی کے لئے یہ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کھانی کر کے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دینا تو دیکھئے قرآن کھانی کا جو سسٹم ہماری یہاں رائج ہے وہ بلکل غلط ہے بیدت ہے وہ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو کھانا کھلانا ہے تو ایسے ہی دعوت لے کے آپ غریبوں کو کھلا سکتے ہیں یا کسی غریب کو پیسہ دے سکتے ہیں ایسی طرح سے بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو شکرانی کے طور پر آپ صدقہ کر رہے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھی بات ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن کھانی کا طریقہ مت اپنایئے قرآن کھانی بیدت ہے قرآن کھانی جس شکل میں ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ بیدت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن کھانی کی قرآن پڑھنے کی ایسی کوئی شکل رائج نہیں تھی اس لئے اس سے اشتناب کیجئے آپ کو قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھئے آپ کو قرآن کسی سے پڑھوانا ہے کسی بچے کو پیسہ دیجئے اور جا کے قرآن حفظ کر لیں بچارہ آپ کو سواب ملے گا اگر آپ کو دوسرے سے قرآن پڑھوانا ہے تو کسی بچے کی کفارت کیجئے جو شعبہ حفظ میں پڑھ رہا ہے تو کتنے سارے بچے ہیں جو شعبہ حفظ میں پڑھ رہے ہیں آپ ان کا خرچہ اٹھائیے وہ بچارہ قرآن پڑھ رہا ہے غریب ہے مستحق ہے یاد کر رہا ہے آپ کو بھی سواب ملے گا تو وہاں پہ جا کے آپ پیسہ لگائیے لیکن یہ قرآن کھانی کا کونسا طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا کہ کسی عالم کو کسی بھی حافظ کو پکڑ کے لاتے ہیں اپنے دکان میں بٹھاتے ہیں لوگ قرآن پڑھ کے جاؤ پیسہ لو یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے استناب کیجئے اگر آپ کو شکرانے کے طور پر کچھ پیسہ خرچ کرنا ہے تو آپ کسی غریب حافظ کو دے دیجئے اگر آپ کو قرآن سے جوڑ کے اس کو خرچ کرنا ہے تو آپ کسی شعبہ حفظ میں جائے جہاں پہ بچے حفظ کرتے ہیں وہاں دیکھئے کوئی مستحق ہے غریب اس کو پیسے دے دیجئے اس کا بالا ہو جائے گا یا آپ قرآن کا معاملہ الگ کر کے ایسے ہی براہ راست صدقہ خیرات کر دیں کسی غریب کو دے دیں تو بھی آپ کو سواب ملے گا وہ صدقہ خیرات ہوگا لیکن یہ جو قرآن کھانی جو مروجہ شکل ہے قرآن کھانی کی تو اس طریقے سے آپ استناب کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں